جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عدالت میں خان صاحب کو پیش کیا گیا اور ان کا آٹھ روزہ جسمانی جمعان حاصل کیا گیا اب ان کو سترہ تاریخ کو دوبارہ عدالت پہ پیش کیا جائے گا عمران خان صاحب خیریت سے ہیں پرعظم ہیں پہلے سے زیادہ پرعظم ہیں اور کچھ رنجیدہ ضرور ہیں اور رنجیدہ ہے شہادتوں پر جب انہیں اطلاعات ملی کہ پاکستان کے طول اور عرض سے جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جو فائرنگ ہوئی ہے ڈائریکٹ نہتے لوگوں پر ان کا اس کی انہیں بے حد تکلیف ہے طریق انصاف کا یہ ہمیشہ وطیرہ رہا ہے ہم پورا من رہی ہیں ہماری جدوجہد ہمیشہ آئین اور قانون کے دہلے کے اندر رہی ہے اور ہم نے اس پالیسی کو برقرار رکھنا ہے عمران خان کا ایک واضح پیغام ہے اپنے کارکوروں کے لیے میں حمد میں ہوں میں حوصلے میں ہوں اور آپ نے حوصلہ نہیں آرنا ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے میں نے آج شام چھے بجے جتنے ریجنل پریزڈنٹس ہیں اور سیکٹری جنرلز ہیں ان کا اجلاس آہ بلایا ہے اور میں ان سے بات بھی کروں گا ان سے مشاورت بھی کروں گا اور ان کے ریجنز کے بارے میں ان کی رائے بھی تعلق کروں گا اور وہاں کی صورتحال کے بارے میں آگائی بھی حاصل کروں گا لیکن وہ خان صاحب کو پہنچا دی جائے اس کے ساتھ ساتھ جو وقلہ کی ٹیم ہے اس سے بھی مشاورتی عمل جاری ہے آہ سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آہ اس کے خلاف داخل ہو چکی ہے تو لیگل ٹیم کے ساتھ بھی آج رات پرشاورت ہوگی تاکہ ہم اپنی سیاسی قیادت کو اور اپنے وقلہ کو اعتباد پر لے کر اپنے آہ لائے عمل کو پرتب کریں میری کارکنوں سے یہ گزارش ہے احتجاج جاری رکھیے لیکن مرامن رہیے قانون کا احترام کیجئے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا لیکن حوصلہ پست نہیں ہونا کیونکہ آپ کا قائد اور آپ کا چیرمن اس کا حوصلہ بلند ہے موسیقی